بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم جاندار کی تصویر والے لباس میں نماز بڑھنے کا حکم سمات فرمائیں گے یعنی ایسا لباس اگر آپ پہنے ہوئے ہیں مثلا قمیز ہے یا شرٹ یا ٹی شرٹ اس پر جو ہے جاندار کی تصویر بنی ہے مثلا کسی انسان کی یا کسی جانور کی تصویر بنی ہوئی ہے تو اب ایسے لباس میں نماز بڑھنے کا کیا حکم ہے تو یاد رکھیں ایسے لباس میں نماز بڑھنا یہ مکروع تحریمی ہے اور نماز کے علاوہ بھی ایسا لباس پہنا مکروع ہے یعنی شریعت کو ناپسندیدہ ہے تو نماز کے علاوہ بھی ایسا لباس نہ پہنا کریں اور زیاد سی باتیں نماز میں پہنیں گے تو وہ نماز مکروع تحریمی ہے یعنی وہ نماز واجب الاعادہ ہے یعنی اس نماز کا لوٹانا دوبارہ سے پڑھنا انسان پر لازم و ضروری ہے ہاں اگر ایسا کوئی لباس ہے جس پر پھولوں کی تصویریں بنی ہوئے پہاڑوں کی اسی طرح سمندروں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں تو لہٰذا ایسا لباس پہن کر نماز بڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہم بات کر رہے ہیں جاندار کی تصویر والا مثلاً کسی انسان کی جیسے بعض دفعہ کسی گلوکار کو لوگ پسند کرتے ہیں کسی ایکٹر کو کسی کرکٹر کو پسند کرتے ہیں کسی فنکار کو تو وہی جو ہے اپنا اس کی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے اس لباس کو بندہ پہن لیتا ہے اور لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے گویا کہ اپنے حال سے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تو لہٰذا یہ میرا جس سے اس بندے کو میں نے اپنا گویا کے آئیڈیل بنایا ہوا ہے تو لہٰذا ایسا لباس پہن کر نماز بڑھنا مکروع تحریمی ہے ایسا لباس نماز کے علاوہ بھی پہننا اسے فقہہ نے مکروع قرار دیا ناپسندیدہ قرار دیا ہے اب صورتیال اگر کسی کے ساتھ ایسی ہو کہ لباس کوئی دوسرا میسر نہیں کوئی چادر نہیں کوئی اوپر سے قمیز یا ٹی شیٹ یا اسی طرح شیٹ نہیں پہن سکتے اب تصویر والا لباس بندہ پہنا ہوا ہے نماز کا وقت ہو گیا اب ایسی صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا تو اب ایسی صورت میں فقہہ بیان کرتے ہیں ایسی صورت میں بندہ نماز پڑھ لے لیکن اس نماز کو بعد میں لوٹا لے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے ہم نے آپ کو بتایا جب لباس خریدیں تو کوشش کریں جاندار کی تصویر والا لباس ہرگز نہ خریدیں جب ایک چیز شریعت کو پسند نہیں ہے تو ہم ایسی چیز کیوں لے ایسا لباس ہم کیوں خریدیں اور یہ ایسا لباس زائٹ سی بات ہے ہمیں آزوائشی میں مبتلا کرے گا لیکن زائٹ سی بات ہے نوجوانوں کو بالخصوص شوق ہوتا ہے جس سے نوجوان محبت کرتے ہیں اسی کی تصویر بنا ہوا لباس خرید لیتے وہ ٹی شرٹ جو ہے پہن کر لوگوں کو اپنے حال سے بتا رہے ہوتے کہ یہ میرا آئیڈیل ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں میں اس کا فین ہوں تو لہذا ایسا ہرگز نہ کریں اگر ہم نے محبت کرنی ہے دیکھیں دنیا میں آپ کسی بھی کوئی کرکیٹر ہو گلوکار ہو فنکار ہو اداکار وہ آپ اسے محبت کریں آپ اسے کہیں کہ بھئی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں وہ آپ کو پرسنلی طور پر اکیلے میں جو ہے ملنے کے لئے راضی نہیں ہوگا وہ آپ سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں لیکن آپ اس کی اداوں پر اس کی آواز پر یا اس کی انداز پر یا اس کی کرکٹ پر آپ ایسے فدہ ہو گئے کہ آپ نے اپنے دل میں گویا کہ اس کی تصویر سجا لی اگر تصویر سجانی ہے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا ایسی ذات کی تصویر اپنی دل کے گلدستے میں سجائیے جو آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گی وہ ذات آخرت میں بھی وہ ذات کام آئے گی حشر میں بھی اسی طرح کل قیامت والے دن بھی وہ ذات آپ کے کام آئے گی اور وہ کون سی ذات ہیں اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں ہمیں ایسی مقدس ذات سے محبت کرنی چاہیے ہمیں حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے حضور کی اداوں کو اپنانا چاہیے حضور علیہ السلام سے محبت کرنی چاہیے آپ علیہ السلام کی اداوں کو سنتوں کو آپ کے احکامات کو آپ کی تعلیمات کو آپ کے فرامین کو اپنی ذات پر ہمیں نافذ کرنا چاہیے آپ علیہ السلام کی ہر ادا کو اپنانا چاہیے حضور علیہ السلام کس طرح کلام کرتے تھے آپ کس طرح کھانا تناول فرماتے تھے کیسا لباس آپ کو پسند تھا آپ کیسی گفتگو فرماتے تھے آپ کی پسند کیا تھی نا پسند کیا تھی ہم حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ سیرت مبارکہ کی سٹیڈی کریں اور حضور علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل بنائے اپنے دل کے گلدستے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر سجائے یعنی حضور کو ہم نے دیکھا تو نہیں یعنی حضور علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل بنائے حضور کی جو تعلیمات کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ان تعلیمات کو اپنی ذات پر نافذ کیجئے بہرحال جو حکم شرع تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ